اسلام علیکم ایرائی ورہاں جب ورہاں مجھے میں مجھے وہاں ہم بنایں گے ایسا ہم اپنا چکن بریڈ رول افتار سپیشل تو چلیے اس کی ریسیپی دیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کڑائی میں آدھا چمچ تیل دال لیں گے اور یہ بوائل چکن ہے تین سو گرام اسے ہم ادرکریسن کا پیسچ اور نمک دال کر بوائل کر لیں گے اور اسے شرد کر لیں گے شرد کر کے اب ہم اس کڑائی میں ایک چمچ ادرگ لسن کا پیسٹ جا لیں گے آپ لوگ باریک چوب کیا ہوا بھی ادرگ لسن ایٹ کر سکتے اور اسے پیسٹ ڈال کر سٹر کر لیں گے تھوڑا اور ایک چمچ ہری مرچ کا پیسٹ ڈال کر اسے بھون لیں گے تاکہ ادرگ لسن اور ہری مرچ کی سمیل چلے جائے پھر اس کے بعد ہم بوائلڈ چکن ایٹ کریں گے سارا چکن اچھے سے ایٹ کر دیں گے اور اسے مکس کر لیں گے اچھے سے اور اسے بھی دو سے تین منٹ کے لئے بھون لیں گے بھون کر اس میں ہم یہ گاجر گریٹ کیا ہوا ہے اسے ہم تھوڑا سا گریٹ کر لیں گے اور یہ ہے تھوڑی شملا مرچ یہ چوب کیوئی ہے اس طرح سے آپ لوگ آپ کے حساب سے کٹ کریں جتنا آپ کی کونٹیٹی چکن کی اسے حساب سے آپ ویجیٹیبلز ایٹ کریں اور یہ دونوں اب ہم ایٹ کر دیں گے چکن میں اور یہ تھوڑی سی کیبیج ہے اور یہ تھوڑا کون ہے یہ بھی ہم ایٹ کر دیں گے ایٹ کر کے اچھے سے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم دالیں گے سویا سوس اچھے سے پہلے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس میں گیس کی فلیم میریو سلو پہ ہی رکھیں گے ایک چمچ اس میں ہم سویا سوس ایٹ کریں گے اور آدھا چمچ وینیگر ایٹ کریں گے ایک چمچ بھر کے ریڈ چلی پیسٹ ایٹ کریں گے یہ دیکھیں ایک چمچ بھر کے ایٹ کریں گے آپ لوگیں آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے جتنا ٹیکہ کھاتے ہو تو زیادہ ایڈ کر سکتے اور ایک چمچ شیزوان چٹنی ایڈ کریں گے اس میں ہم آدھا چمچ کالی مرش پاوڈر ایڈ کر دیں گے اور نمک آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر لیں اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر کے اسے دو سے تین منٹ کے لئے میڈیم فلیم پر پکا لیں گے لیکن اچھے سے یہ سارے تین سے چار منٹ تک پکا لیں گے اس طرح سے جب اس کا کلر چینج ہو جائے تو پھر ہم اس میں ہر ادھن یہ آٹ کر کے گیس کی فلیم بن کر دیں گے بن کر کے اسے تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہم جو بریڈ لے لیں گے بریڈ کے جو ہے سائیڈز کٹ کر لیں گے چاروں طرف سے اس کے سائیڈز کٹ کر کے اسے ہم پانی میں ڈپ کر لیں گے اور جو ایکسٹرہ تھوڑا ہی ہلکا ہی ڈپ کرنا ہے اور پھر جو پانی ایکسٹرہ ہے وہ نکال لیں گے اور ایک چھمچ اس میں بیٹر ہم ایٹ کریں گے اور اسے اس طرح سے فولڈ کر کے اسے پریس پریس کر کے جو ہے اس طرح سے رول کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے شیپ دے دیں گے اس طرح سے دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ بن گیا ہے ایسی کر کے ہم سارے رولز جو ہے ریڈی کر لیں گے ریڈی کر کے اب ہم ایک کڑائی میں تیل گرم ہونے رکھ دیں گے تیل جب اچھے سے گرم ہو جائے تو اس میں ہم ایک ایک کر کے دال دیں گے ہمارے رولز بریڈ رولز اور اسے ہم گولڈن براؤن ہونے تک پکنے دیں گے یہ دیکھیں ایک طرف سے گولڈن براؤن ہو گیا ہے اسے میڈیم فلیم پر فرائے کریں گے ڈیپ فرائے کیونکہ یہ جل نہ جائے اور یہ دیکھیں اس طرح سے سارے پلٹ دیں گے جب اس طرح سے گولڈن کلر آ جائے پھر یہ دیکھیں دوسری طرف سے بھی پک گیا ہے اب ہم اسے ٹیشو فیبر پر نکال لیں گے اور اب ہم اسے سرف کر لیں گے ڈش آؤٹ کر لیں گے اور اگر آپ لوگوں کو ہماری ریسیپی ایسی اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری نوٹیفیکیشن ملتی رہے اللہ حافظ